حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مومن تقوے کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ نیک بیوی ہے آئیے سنتے ہیں نیک بیوی الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین أما بات عن أبی امامت رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه كان يقول باستفاد المؤمن بانتك واللہ عز و جل خیرا لہو من زوجہ صالحہ ان امرها اطاعته وان نظر اليہ سرته وان نقص مالیہ امرته وان غام انها صانت في نفسها بمادی او کما قال علیہ السلام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لگے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن تقوی کے بعد جس چیز سے سب سے زیادہ فیدہ اٹھا سکتا ہے تقوی کے بعد وہ نیک صالح بیوی ہے تقوی کے بعد جو اسے بھرائیاں نصیب ہو سکتی ہیں خیرے مل سکتی ہیں وہ ایک نیک صالح بیوی سے مل سکتی ہے تقوی زندگی میں قدم قدم پہ مدد کرتا ہے راستے کھولتا ہے معامل بنتا ہے زندگی آسان بناتا ہے اسی طرح نیک عورت تقوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ نفع پہنچا سکتی ہے یہ حدیث اس وقت اس لی بھی ضروری ہے کہ ایک باپ کو پتا ہو کہ اس نے اپنی بچی کے تربیت کن عصونوں پہ کرنی ماں باپ کو بھی پتا ہو کہ بیٹی کی خوبیاں کیا ہیں اس کی تربیت کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے مرحب تعلیم بچے کے تعلیم دو بچی کی تعلیم کیا ہے تربیت کیا ہے بیٹی کی خوبیاں کیا ہیں ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے اور اسی طرح یہ ضروری ہے کہ مسلمان جب بھی انتخاب کرے اپنے بچوں کے لیے یا خود نوجوان اپنی زندگی کوئی رفیقہ حیات بنانا چاہے تو وہ کیسا انتخاب کرے باپ کو بھی اندازہ ہو کہ گھر میں کیسی بہو لے کے آنی ہے اولاد کو بھی اندازہ ہو کہ اس کا طرزہ انتخاب کیسا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوے کے بعد ایک بندہ مومن جس چیز سے سب سے زیادہ فیدہ اٹھا سکتا ہے دنیا آخرت میں وہ ایک نیک صالح عورت ہے نیک صالح افیفہ نقیہ پاکیزہ محذب نیک صالح اس کی خوبیاں کیا ہیں اگر شہر اسے کچھ کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے ان امرہا اطاعت وَإِنَّذَرَا إِلَيْهَا سَرَّتْهُو شہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کرتے وَإِنَّكْ سَمَا عَلَيْهَا عَوَرَّتْهُو اسے اپنی بیوے پر اتنا اعتماد ہو اتنا اعتماد ہو کہ کسی چیز پر قسم کھائے کہ میری بیوی یہ ضرور کریں گے تو بیوی اس قسم کو پورا کریں گے اتنا اعتماد ہو پہامی آپس میں کہ وہ فوراً اسے پورا کر دیں اور اگر شہر نظروں سے اوجل ہو تو وہ اپنی ذات میں بھی خیانت نہ کرے شہر کے مال میں بھی خیانت نہ کرے یہ عورت کی خوبی ہیں ایک طرف نبی نے بچی کی یہ خوبیاں بتائی ہیں عورت کی اور ایک طرف آج کا اسکول کالیج یونیورسٹی کا نظام تعلیم دیکھو تو جسے ہم تعلیم کہتے ہیں مغرب کا نظام تعلیم مسلمان کے ماحولوں سے بلکل میل نہیں کھاتا پوری مغربی زندگی مسلمانوں کی زندگیوں سے زنبی میل نہیں کھاتا ایک طرف ان کے ہاں سے معاشی سلسلے ایسے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں آ جائے دوسرے طرف زندگی کا میعار اتنا بلند کر دو کہ گھر کا ہر فرد مشین کا پرزہ بن جائے یہ مغربی زندگی ہے کہ ایسا معاشی نظام دیا جائے کہ دولت چند ہاتھوں میں آ جائے اور دوسروں کے گھر میں چولا بھی نہ جلے زندگی کا اسٹیٹس میعار اتنا بڑھا دیا جائے کہ ہر شخص مجبور ہو جائے کہ اس کا گھر کا ہر فرد مشین کا پرزہ بنے ہر آدمی کام کرے مرد عورت باپ بیٹا ماں صد یہ مغرب کی نظام زندگی ہے ایک طرف معاشی مجبوریاں دوسروں خیشات کی فرست طویل سے طویل تر تاکہ ہر گھر فرد زندگی گھر سے باہر دکھنے مرد بھی اور عورت بھی کافر بھی اس کے خرابیاں محسوس کرتا ہے کبھی کبھی اس کے زبان پر اس کے قلم پر تحریر میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں روس کا ایک صدر گزرا ہے قربا جوف اس نے اپنی آخری زندگی میں کتاب لکھی جس کا ایک عنوان یہ بھی تھا کہ عورت کو ہم نے گھر سے باہر نکال کر گھر کی زندگی تباہ کرنا کچھ معاشی فیدے تو ہم نے اٹھائے لیکن ایک نسل کی نسل کی زندگیاں تباہ کرنا اللہ نے مرد کی ایک حیثیت رکھی ہے عورت کی ایک صلاحیت رکھی ہے جو شبطت عورت میں ہے وہ باپ میں نہیں ہے یہ ماں ہی ہے کہ جو بچے کے بار بار رونے پر تنگ کرنے پر پھر بھی سینے سے لگائے باپ تھپڑ مار دے گا یہ ماں ہی ہے کہ رات کو دسیوں مرتبہ اٹھے گی پھر بھی پلنگ بھی اپنے سینے کے ساتھ بچے کو سرائے گی یہ ماں ہی ہے کچھ خوبیوں اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس میں اس کی جسمانی ساخت ایسی ہے اس کی صلاحیتیں ایسی ہیں اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے اور ایک مرد ہے اس کی اللہ رب العزت نے قواہ اس کی صلاحیتیں الگ رکھی ہیں تو دونوں کا دائرہ زندگی بھی الگ الگ ہے زمداریوں کا دائرہ بھی الگ الگ ہے اس کا دائرہ الگ ہے اس کا دائرہ الگ ہے اور دونوں کو جب ایک ہی لاتی سے ہنگا جائے گا دونوں کو سات دفتر میں بٹھا دیا جائے گا اور فیکٹری میں دونوں کو کٹھا کر دیا جائے گا تو اگر آپ کسی بھی اخبار کو آج اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی اخبار تو جو اخبارات میں اشتہار آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ عورت کی طرف سے نوٹس ملیں گے طلاق اور خلا کے کسی بھی اخبار میں دیکھ گے اگر پچاس اشتہارات ہیں تو اس میں سے آپ کو چالیس اشتہار ایسے ملیں گے جس میں عورت کے طرف سے خلا کہ نوٹس مل رہا چالیس کسی بھی اخبار کو دیکھ گے پھر آپ دفتر میں جو آنی والی یہ مخلوق ہے اور ذرائع اولاد پر جو چمکتی دھمکتی ٹی وی کے اسکنوں پر آپ کو مخلوق نظر آتی ہے یہ ایک مرتبہ متعلق نہیں ہوتی بیچاریوں پر تین تین مرتبہ طلاق کے داغ ہو چکے ہوتے ہیں ایک ایک مرتبہ نہیں پھر اسی طرح دفاتر کی جو زندگیاں بینکوں کی زندگیاں ہی جو مخلوق آتی ہیں یہ گھر بنانے والی مخلوق نہیں آتی الا ماشاءاللہ کوئی سو میں سے ایک خان کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا فطرت کے خلاف فطرت کے خلاف لیکن آج کا باپ بھی اپنے بیٹی کو کسی رخ پر ڈال رہا ہے اس نوجوان کا انتخاب بھی صرف چمتی چمڑی ہے گوری چمڑی ہے اور ہر ایک کی سوچ یہ ہے کہ اس کے کمانا کتنا آتا ہے کتنی پڑی ہوئی ہے یہ کتانکہ کسی اچھے جگہ پرزہ بن سکے ارے اس کے اخلاق اس کا حیاء اس کی غیرت اس کی دین کی سمجھ اس کے اندر شہر کا اطاعت کا جذبہ جو اللہ کا نبی کہہ رہا شاید ہی کوئی گھر کے اندر ایسی عورت کی تصویر نظر آئے شاید ہی کوئی گھرانے ایسے ہوں جہاں اس انداز کی خاتون خانہ نے نظر آئے جو اللہ کا نبی فرمائے لگے شہر اسے حکم دے تو وہ اطاعت کر اللہ کا نبی فرمائے لگے میری شریعت میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش نہیں ہے پہلے شریعتوں میں تھا السلام علیکم کے وجہ جھک کر سلام کیا کرتے ہیں شردہ تعظیمی ہے اللہ کے نبی کے شریعت کے اندر سجدہ عبادت کا بھی حرام ہے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمائے اگر میری شریعت میں تعظیمی سجدہ کی گنجائش ہوتی تو عورت اپنے شہر کو تعظیمی سجدہ بجا داتی ایک طرف تم مرد سے کہا کہ تیرے سب سے بڑی اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ تیرا رویہ اور تیرا طرز عمل اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو تیرا سب سے بڑا خلق اور سب سے بڑی خوبی ہے دوسری طرف عورت کو یہ بات سمجھا کہ شہر اس کا اتنا مقام ہے کہ اگر شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ کی گنجائش ہوتی تو عورت اپنے شہر کو تعظیمی سجدہ بجا لاتا دوسری بات فرمائی جب اسے دیکھے تو خوش کر لے وہ گھر میں رہتی ہے بیچاری خادمہ بن کے باہر جاتی ہے بیچاری تمام تر حسن نکھار کر عورت کا حسن اپنے شہر کے لیے بس عورت کا بناو سنگھار اپنے شہر کے لیے بس عورت کی خوشبو اور اپنے سب کو سمارنا چار دیواری کے اندر ہے کہ شہر جب بھی آئے اس کی صفائی اس کی پاکیزگی اس کا صاف نباز اس کے اچھے انداز گفتگو اس کا چہرے کا انداز وہ دیکھ کر شہر کو خوشی ہو یہ عورت کا کمال ہے فرمائے فَإِن نَوَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْو اور بہامی آپس میں اتنا احتماد کی زندگی ہو ایسا بہامی آپس میں احتماد ہو کہ شہر کو ناز ہو اگر میرے قسم کھائی تو میری بیوی میری قسم پورا کر دیں دیکھ میرے عزیزو اس بہیائی کے توفان میں ازواجی زندگی کا رشتہ کچھے دھاگے سے زیادہ کمزور کر دیا اس بہیائی کے توفان میں میرے بیوی کے اندر احتماد نہیں بدگمانیاں بدگمانیاں نہ وہ اس پہ احتماد کر رہا نہ یہ اس پہ احتماد کر بدگمانیاں وہ اس پہ شک اس لئے کہ بدقسمتی سے جن گلیوں سے آئے اور اسکول کالج کے جن سڑیوں سے چڑھ کے یہ آئے وہاں جو وہ زندگیاں دیکھ کے آئے ہیں اس زندگی کی نحوصت یہ ہے کہ اب شہر بیوی کے اندر سچا احتماد پیدا ہی نہیں ہو سکتا وہ بدگمانیاں ان گلیوں سے ان سڑکوں سے ان اسکول کالج کی سڑیوں میں جو انہوں نے نقشہ دیکھا ہے جو گندگیاں دیکھی ہیں اس کے ہوتی ہوئی ایسے جراسیم بیٹھ گئے کہ بہامی آپس میں احتماد کی فضا بہالی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے کردار پر مطمئن ہو وہ اس کے کردار پر مطمئن ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت اگر شہر اس کے پاس موجود نہ ہو تو خیانت نہ کرے اس شخص سے بات نہ کرے جس سے شہر پسند نہ کرے اس شخص کے ساتھ نہ بیٹھے جس سے شہر پسند نہ کرے اس کو اپنی ہاں جگہ نہ دے جس کو شہر پسند نہ کرے اور مال جو شہر اسے دے اس میں اصراف نہ کرے احتیاط سے خرج کرے مال شہر کا ہے لیکن اس میں خیانت نہ کرے اور سب سے بڑی دولت شہر کی اولاد بھی ہے اس اولاد کے دل کے عورت کا کمال ہے کہ عورت اپنے بچوں میں اپنے شہر کی عظمت بیٹھا ہے بیوی اپنے بچوں میں شہر کی عظمت بیٹھائے اور شہر کا کام ہے کہ بچوں کے سامنے ایسی گفتگو نہ کرے جس سے بچوں کے دلوں کے اندر بیوی کے احترام میں کمی آئے بیوی کا کمال ہے کہ شہر کی عدم موجودگی میں بچوں کے دل میں باپ کی عظمت بیٹھائے باپ کی بڑائی بیٹھائے اور شہر کا کام ہے کہ ایسی گفتگو نہ کرے بچوں کے سامنے جس سے بچوں کے دلوں کے اندر ماں کی عظمت نکل لگا ہے لیکن اب وہ اسے اپنی طرف کھینجتا ہے وہ اپنی طرف کھینجتا ہے اور اللہ معاف فرمائے اگر بچے جوان آ جائیں اور فیکٹری کے چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے اور جیب بچوں کی گرم ہو جائے اور بوڑے کے جیب خالی ہو جائے تو اس بوڑے کو سب ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر دکان کے چابی اور فیکٹری کے چابی بچوں کے ہاتھ میں آ جائے اور بوڑا اس کے پاس جیب بھی خالی ہو جائے اب اس کی ساری توجہ اس کی طرف ساری توجہ ترہا ارے میرے عزیزوں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس زندگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے جب تک میاں بیوی میں جوانی ہیں یہ محبت کے پرائے میں رہتے ہیں اور جب یہ دونوں بڑھاپی کی تہلیز میں قدم رکھتے ہیں اگرچہ ان کا حسن مرجھا گیا اور ان کی جیبیں خالی ہو گئی لیکن بڑھاپے میں یہ بوڑی اس بوڑے پہ شفقت کھاتی ہے اس نے ساری جوانی میرے خاطر قربان کر دی اور یہ بوڑا اس بوڑی پہ شفقت کھاتا ہے اس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر میری دہلیز پہ اپنے ساری جوانی نسار کر دی جوانی محبت میں گدرتی ہے بڑھاپہ شفقت میں گزرتا ہے لیکن میرے عزیزوں یہ نقشہ اسی محول میں ہوتا ہے جہاں بچیوں کی تربیتیں میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں جہاں گھروں کا محول نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے جہاں ان میں دنیا کی مشینوں کا دفتر کا حصہ بنانے کے بجائے گھر کی زندگی سکھائی جاتی ہے ماں باپ کی عظمت بچوں کی سربیت کا طریقہ شور کا احترام اگلی زندگی تقوی جہاں یہ سکھائے جاتے ہیں وہاں یہ گھروں کا کچھ نقشہ ہی نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اربعن من اوتیہنہ فقط اوتیہ خیر الدنیا والآخر جیسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئیں جیسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئیں فرما ایک قلبا شاکر ہمیشہ اس کے دل میں شکر اس کا دل شکر سے بھرا ہو کیا اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے لاکھوں قرونوں سے زیادہ اللہ نے نواز رکھا اس کی نظر ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر ہو اور اس کے دل میں شکر ہو دوسری چیز اللہ اسے ذکر والی زبان دے دے اللہ اسے ایسا بدن دے ازمیشوں میں اور تکلیف میں وہ صبر کرنے والا ازمیشوں میں اور تکلیفوں میں صبر کرنے والا ہو اور چوتھی چیز وَزَوُجَةً لَا تَبِغِيَ حَوْبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِيَ اللہ اسے ایسی دیوی دے دے جو اس کے مال میں اور اس کے حق میں خیانت نہ کر دیو جیسے یہ چار چیزیں مل گئیں دنیا آخرت کی بھلائی مل گئیں شکر والا دل مل جائے سکر والا زبان مل جائے اور ازمیش اور امتحان کو اٹھانے والا بدن مل جائے اور نیک صالح بیوی مل جائے اللہ کے نبی پنہ مہا کرتے تھے اللہ کے نبی پنہ مہا کرتے تھے چار چیزیں اللہ سے مانگتے تھے اور چار چیزوں سے پنہ مانگتے تھے چار چیزیں جو اللہ سے مانگی فرما اللہ لسانا صالح مجھے سچی زبان دے دے وَقَلْبًا خَاشِعَ اپنی ذات سے ڈرنے والا دل نصیب فرما دے وَبَدَن صَابِرَ از میشوں اور امتحانوں کو برداشت کرنے والا بدن نصیب فرما وَزَوْجَ تُعْنِنِي عَلَى عَمْرِ دُنِيَا وَأَمْرِ آخِرَةِ اور ایسی بیوی دے دے جو دنیا اور آخرت کے معاملے میں میری مدد کرنے والی ہو وَأَعُودُ بِكَ اللہ چار چیزوں سے پناہ دے دے ایک ایسے اولاد سے جو میرے اوپر آقا بن کے زندگی گزارے ایسی اولاد سے اللہ پناہ دے دے يَكُونُ عَلَى سَيِّدَ عَلَيَّ سَيِّدًا جو میرے اوپر آقا بن کے زندگی گزارے یعنی ایسے آرڈر چلائے ایسے حکم دے ایسا معاملہ کرے ماں باپ کے ساتھ جیسے آقا کرتا ہے اور دوسرا فرمایا وَمِن زَوْجَ اور ایسی بیوی سے اللہ مجھے پناہ دے دے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑا کر دے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑا کر دے نیک سالی بیوی مل جائے نا تو آدمی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر بیوی عذاب بن جائے تو با صلاحیت آدمی بھی بیکار ہو جاتا ہے گھر کا سکون نہیں تو کچھ نہیں گھر کا سکون نہیں تو کچھ نہیں با صلاحیت آدمی بھی زائع ہو جاتا ہے فرما اے اللہ ایسی بیوی سے پناہ دے دے جو مڑا بڑھاپے سے پہلے مجھے بڑھا کر دے اور اے اللہ ایسے مال سے مجھے پناہ دے دے جس سے مزے دوسرے اٹھائیں اور قبر میں حساب مجھ سے ہو اے اللہ ایسے مال سے پناہ دے دے کہ مال سے نفت دوسرے اٹھائیں اور قبر میں حساب مجھ سے ہو زندگی میں چوکیداری کرتا رہا نوکری کرتا رہا استعمال نہ کر سگا حساب اسے دینا پڑے گا مزے دوسرے کریں وَيَكُونُ حِسَابُ فِي قَبْرِ اللہ ایسی مال سے بھی پناہ دے دے اور فرمایا اے اللہ ایسے پڑوسی سے پناہ دے دے ایسے پڑوسی سے پناہ دے دے اِن رَآ حَسَنَ قَتَمَا اگر وہ میری کوئی اچھائی دیکھے تو چھپا لے اور برائی دیکھے تو خوب ڈنڈورہ پیٹے اور خوب بدنابن کرے اچھائی دیکھے تو چھپا لے برائی دیکھے تو خوب اسے دنیا میں پھلائے اے اللہ ایسے پڑوسی سے ایسے ساتھی سے بھی پناہ نصیب فرما تو میرے عزیزوں اللہ کے نبی نے ایسی عورت سے پناہ مانگی ہے جو گھر کا سکون ختم کر دی ہے تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے ازواج زندہی کا انتخاب کیسے ہو اللہ کے نبی نے اس کا بھی لہنمائی فرمائی ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہم آئینہ على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم آئینہ على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ سبحانا ربکا رب العزت اما یسیفون والسلام المرسلین والحمدللہ